انقلاب لانے کے لیے دن کا آغاز بھی جن کا جو ہے وہ گیارہ بجے بارہ بجے کے بعد ہوتا ہے تو اندازہ لگا لیں کہ جب وہ سرکاری دفتروں میں بیٹھتے تھے اور ہم پوچھتے تھے کہ بھائی ان کا دن کب چڑھتا ہے یہ کام کب کرتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ انقلاب پڑا سو رہا ہے یہ کہے کہ بشرا بی بی جو ہے نا وہ گریلو خاتون ہے اور سیاست میں نہیں ہے کل بقاعدہ آپ نے ان کو اپنے فساد مارچ کو لیڈ کرتے اور بقاعدہ جو ہے وہ خطاب کر ہوتے ہوئے بھی سنا کہہ رہی ہیں کہ بس گاڑیوں میں جلدی جلدی بیٹھ جائیں ہم نے جانا ہے یا کچھ جنات نے پھاٹک کھولنے ہیں اڈیالا جیل کے اور وہ کہہ رہی ہیں سمان پس پکڑ کے کھڑے ہیں انہوں نے باہر آگے ہیں پیٹھیا کی شر پسندی میں ایک پولیس اہلکار شہید سطر زخمی پانچ کی حالت تشویشنات یہ کل بھی دہشت گرد تھے اور آج بھی ہیں ان کے ہوتے ہوئے ملک میں امن نہیں ہو سکتا یہ پولیس والوں کو مارکت انقلاب لان چاہتے ہیں ریاست اپنی آئی پر آگئی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا سبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری پھٹ پڑی کہا کہ بشا بی بی کو سیاست میں خوش شامدی دگھرے لورت کی کہانی اب ختم ہوئی کھل کر کھیلیں ہمیں بھی کھیلنے کا مزایتہ وزیر اعلیٰ پنچاب کے پولیس افسران اور اہلکاروں پر حملے کی شدید مزمت کہا کہ افسران سمیت بی سے زائد پولیس اہلکاروں کا حملوں میں زخمی ہونا افسوسناک ہے احتجاج میں سرکاری وسائل استعمال ہو رہے ہیں مظاہرین کے پاس شورٹ مشین گن آنسو گیس چاکو بھی دیکھ سکائے وہ افراد تفریق کے ساتھ جڑا ہوئے اور یہ ایک سال کی یا کسی ایک واقعے کی بنیاد پر نہیں ہے واقعات ہیں گراو کے گراو جلاو کے واقعات ہیں آرسن کے پاکستان کی انتیس چھاؤنیوں پر ایک دن حملے کے پورے پورے شہروں کے محاصرے کے ایک وزیر اعلیٰ آج سے پانچ سال قبل اسی طرح کا ایک لشکر کشی کرتا ہوا دستہ لے کر جتا بند ان بلوائیوں کو لیا کر دارالخلافے پر حملہ آور ہو رہے ہیں انار کے اور انتشار پھیلانے والے ملک کے خرقہ نہیں ہو سکتے نفت انگیز تقریب سے ملک کو نقصان پہنچتا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب کہا بانی پی ٹائے کا وجود افراد تفریق سے جڑا ہے کروڑوں کی عبادی میں چند افراد شرپسند ہی کر رہے ہیں ایک بار پھر تحریک انصاف کے انتشار کا پلان ناکام ہو گیا لاہور میں ڈھونجنے سے بھی پی ٹائے کا کوئی کار کو نظر نہیں آیا سبائی وزیر ہاؤزنگ اینڈ اربن ڈیولپمنگ بلال یاسین کا رتے عمل کہا ریاست ان جتھوں کو دوبارہ نومے کی اجازت نہیں دے سکتی لاہور میں کوئی احتجاج کے لیے باہر نہ نکلا شہر کے تمام داخل خارج راستے کھول دیا کہ یہ راوی پول پرانا راوی پول اور صدیہ راوی پول پر ٹرافک رمہ دھما ترجمان ٹرافک پولس کے مطابق موٹر ریسٹرن بائی پاس اور بابو سابوتہ حال ٹرافک کے لیے بند ہیں لاہور میں پی ٹائے کی فائنل کال ڈیڈ کال نکلی تحریک انصاف کمیشن لاہور عوام نے مسترد کر دیا ذرائع کے مطابق مسترد ہونے کی بنیادی وجہ لیڈرز کا ورک فرام ہوم نکلا ماضی کی طرح اس دفعہ بھی لیڈرز بیانات تک ہی محدود رہے کسی ایک لیڈر کی جھلک تک نظر نہ آئی پی ٹائے راہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریاں پولس کے مطابق لاہور سے ساٹھ سے زائد کارکن گرفتار ہے فی آدمی دہشت گردی سمیت تیرہ دفعات شامل پی ٹائے کارکنان نے خزیستہ روز دوران احتجاج تور پڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا پی ٹائے کا احتجاج عوام کے لیے دردے سر بن گیا سبزیوں اور پھلوں کی شہر میں ترسیل منقطع اجناس کے قلت کا خدشہ پیدا ہو گیا لاہور سے دوسرے شہر جانے والے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا سیاسی بہرانوں کے خاتمی کے لیے قومی قیادت قومی ڈائی لاغ کرے نائبہ میری جماعت اسلامی لیاکت بلوچ کا بیان کہا اپوزیشن کے احتجاج سے ملک معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے حکومت معیشن کے نقصان پر باویلہ کی بجائے کوئی سیاسی حل تلاش کرے لاہور سمیت صوبہ بھر میں سموک میں واسے کمی پنجاب حکومت نے پابندیوں میں مزید نرمی کر دی چار اسلامی تعمیراتی کام کی اجازت زگزگ ٹیکنولوجی پر بھٹے بھی کام کر سکیں گے سرکاری اور نیچی دفاتر کو سو فیصد عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دکانیں مارکٹس اور شوپنگ مالز رات آٹھ بجے بند کرنے کا فیصلہ برقرار فیصلے کا اطلاق لاہور گجراوالا ملتان فیصلہ بار پر ہوگا صوبائی جنرل سیکیٹری آئی پی پی شویف صدیقی کی ثابت وزیراعلا حمزہ شہباز سے ملاقات موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر تواتلہ خیال ایم پی ای شویف صدیقی نے کہا کہ وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب کی قائدانہ صلاحیتوں سے معیشت بہتر ہو رہی ہے وزیراعلا پنجاب سے ای شہی ترقیاتی بینک کی کانٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر ایما زاؤسن کی ملاقاتی ہے جاری ترقیاتی منصوبوں معیشت کی مضبوطی بنیادی دھانچے کی بہتری کیلئے تعاون پر باتچیت ذرات صحیح تعلیم انٹروسٹرکچر اور محولیاتی تحفظ پر تعاون بڑھانے پر غور سال ویسٹر منجمنٹ کے میاری اور دیرپا نظام کی افتتاہ کی تیاری مکمل وزیراعلا مریم نواز دین دسمبر کو سترہ پنجاب پروگرام کے افتتاہ کریں گی وزیراعلا زیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا انتظامات کو حتمی شکل دینے کیلئے ہدایات جاری کی گئیں وزیراعلا کا ایک اور بڑا فیصلہ پنجاب میں ائر کالٹی کے جدید مانیٹرنگ نظام کے قیام میں بڑی پیشرف لاہور سہ میں پنجاب کے سرے پہریز آلودہ شہروں میں تیز ائر کالٹی مانیٹرز نسک کے جائیں گے دوسرے مرحلے میں بچیس مانیٹر لگائی جائیں گے پنجاب حکومت کا خواجہ سراؤں کے لئے منصوبہ کورسیس کی اہلیت کا تائین کر دیا گیا دو سال میں چار سو خواجہ سراؤں کو ٹیکس ٹائلینڈ گارمنٹ سیکٹر کی تربیت دی جائے کی چار سو خواجہ سراؤں بیوٹی اینڈ پرسنل کیئر کے چھے ماہ کی کورس سے بھی مستفید ہو سکیں گے سموک کی صورتحال میں بہتری کے باوجود فضاء آلودہ شہر کا اوسط ائر کالٹی انڈیکس ایک سو ستر ریکارڈ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ساتھویں نمبر پر شہر میں آج بارش کا بھی کوئی امکان نہیں موسمی مراز میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ نزلہ زکام خانسی اور سانس کی بیماری عام ہونے لگی لاہور میں چوبیس گھنٹے میں تین ہزار انہتر کیسز ریپورٹ ہوئے محکمہ سیحت کے مطابق دل کے امراض کے پانچ سو چھے اور سپروک کے اکامن مریض ریپورٹ ہوئے گرین لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کے لیے زلی انتظامیہ متحرک اوقات کار کی خلاورزے پر بارہ دکانیں اور ریسٹورنٹس سیل کر دئیے ڈپٹی کمیشنر سید موسیٰ رضا نے کہا کہ خلاورزے پر بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی شہریوں کو ماسک کا استعمال یقینی بنانے کی فضائد چھٹیاں ہی چھٹیاں بچوں کی موجھے لگ گئیں پجراب حکومت کا موسم اسرمہ کی بیس چھٹیوں کا اعلان سریکرٹری سکولز خالد نظیر بٹو نے کہا کہ سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں میں موسم اسرمہ کی چھٹیاں بیس دسمبر سے دس جنوری دو ہزار پچیس تک ہوں گی یونیورسٹی او ویٹرنری انڈ انیمل سائنسز میں وائس چانسلر کی تیوناتی محکمہ لائف سٹوک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ نے مستقل وائس چانسلر کی تیوناتی کے لئے درخواستے طلب کر لی یونیورسٹی میں دس ماہ سے مستقل وائس چانسلر موجود نہیں وائس چانسلر کو چار سال کے لئے منتقل کیا جائے گا پنزاب حکومت کا دیہاتی خواتین کو آئی ٹی کی تربیت فراہم کرنے کا منصوبہ منظور تمام تر تفصیلات سامنے آگئیں دیہی خواتین کو تربیت مکمل نہ کرنے پر کمپیوٹرز واپس کرنا ہوں گے تحریر زمانت مانگی جائے گی ہر دو ماہ بعد رہنی استعدادکار کا ٹیسٹ بھی لیا جائے گا محکمہ ریلوے کے لینڈ اور انڈوینرنگ ڈپارٹمنٹ کی ناہلی تجاوزات کی جگہ گھر پر لینڈر ڈال دیا آئی او ڈبیو ون اور متعلقہ عملہ خاموش ذرائع کے مطابق آئی او ڈبیو کی مبینہ ملی بھکت سے بیلڈنگ تعمیر کی گئی ڈی ایس ریلوے کے احکامات بھی نظر انداز چہدری شافعہ حسین سے ساہیوال کی وومن بزنس کمیونٹی کی راہنما ہمیرہ بخاری کی ملکات ہمیرہ بخاری نے بزنس کمیونٹی سمیعت مسلم لی کاف میں شمولے تک تیار کر لی سبائی وزیر نے کہا کہ انتشار پارٹی کے دور حکومت میں قومی وسائل کی لوٹ مار کے سوا کچھ نہیں ہوا لاہور یہ مزرے صحت گوشت کھانے سے بچ گئے ایڈیشنری ڈائریکٹر فوڈ آتھارٹی کا کولینگٹر مارکٹ اور مضافات میں آپریشن ترجمان کے مطابق پچاس میٹ شاپس اور سپلائر گاڑیوں میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلو مرگیوں کی چکنگ کی گئی بائیسو کلو بیمار مرگیاں تلف کر دی شہر کی خوبصورتی کو جاگر کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر لاہور متحرک سعید موسیٰ رضا کا تحصیل رائیون کے مختلف مقامات کا دورہ ملتان روڈ پر صفائی تجاوزات اور غر قانونی پارکنگ سٹینڈز اقدامات کا بھی جائزہ ڈی سی کی تجاوزات مافی کے خلاف بھرپور پریکٹ ڈاؤن کی ہدا ہے غیر قانونی کمرشل عمارتوں اور فیس نادین دگان کی خلاف آپریشن الڈیے کی نیو مسلم ٹاؤن شادمان سبزہزار گل برگ اور گائنگ ٹاؤن میں کاروائیاں 145 لاکھ سیل کر دی آپریشن چیف ٹاؤن پلینر ون اسد الزمان کی ذرے نگرانی کیا گیا